اب ایک موضوع جو میں بیان کرتا ہوں بعض کو برا لگتا ہے صرف ایک اپنے بچوں کو بتائیں کہ شیعہ سے شادی کرو یہ قیدے ہٹا دیں گے والی جتنی قیدے لگائیں گے بچوں کے لیے پروبلم ہوں گے یہ دو ہمارے سینٹر ہیں ان کے درمیان بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے تمام فیملیز کا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانے نہ صرف لڑکی لڑکا فیملیز پہچانے ہمارے تو ظاہر ہے ایک بڑا مسئلہ ہے فیملیز کو جاننا چاہیے اور اسی طریقے سے اس سے بڑھ کر ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ جس میں اراقی ایرانی لبنانی آزربائیجانی انڈین پاکستانی افغانی جتنے قسم کے لوگ ہیں سب شریف ہوں یہ سال میں دو طرح کے اس طرح ایک دو طرح کے پروگرام ہیں تاکہ ان کی شادیوں کے پروبلم سولف ہوں نہیں کریں گے سولف پھر جائیں گے لوگ کفار میں بچے پھر نہ کہیے گا کیوں کہ ان کے سامنے جو لوگ آ رہے ہیں انسان اس کو سیلیکٹ کرتا ہے ایسے معاشرے میں ضروری ہے کہ ہماری بچے بچیوں کے سامنے کچھ سیلیکشن ہو کچھ لوگ سمجھیں گے بہت زیادہ موڈر ہو رہے ہیں آپ اگر سیلیکشن نہیں رکھیں گے تو جو روز ان کے سامنے آتے ہیں وہ ان میں سے سیلیکٹ کریں گے پھر نہ کہیے گا کہ یہ دوسرے دین اور مذہبہ چلے گئے اب اس میں جو سید کی کیفی ہو اس شرط ہے نہ کوئی شرط نہیں ہے مل جائے بہت اچھا ہے صرف شیعہ ہونا چاہیے چاہے آبغانی ہو چاہے آزربائی جانی ہو چاہے عراقی ہو چاہے عرانی ہو چاہے لبنانی ہو چاہے پاکستانی ہو چاہے انڈیان ہو پاکستانی ہو میں چاہے سندھی ہو چاہے بلوچ ہو چاہے خوجہ ہو جو ہو لڑکی کو اگر پسند ہے بہتری لڑکے کو اگر پسند ہے بہترین اس چکر میں نہ پڑھیں کہ لڑکی کی خواہشات کو گھوڑ دیں کہ جی مجھے تو صحیح چاہیے تمہیں صحیح چاہیے بعد میں طلاق ہوگی کونسا کمال ہے تمہیں رشتہ دار چاہیے بعد میں طلاق ہوگی کونسا کمال ہے میں بھتیجی لے آنگا کیا ساری بھتیجیاں اچھی بہو بنیئے پہلے میں بھانجا لاؤنگا کیا سارے بھانجے اچھے داماد بنے ہیں پہلے جو ابھی آپ نیا تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا آزاد کریں بچوں کو اتنا نہیں کہ بلکل ادھر جائیں ایسی آزادی جس میں بچے کہیں کہ ہمارے ماباپ ہمارے دوست ہیں اور ہماری کونسلنگ کرتے ہیں اور ہمیں صحیح بتاتے ہیں اور غلط بات سے روکتے ہیں لیکن ڈنڈے کے ذریعے سے نہیں اقل کے ذریعے سے اور کونسلنگ کے ذریعے سے سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد